بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکہ واسحابکہ یا نور اللہ اللہم سلی علیہ محمد انکا ماتو حبو و تردوالہو ایک ویڈیو میں کومنٹ آیا تھا اس کومنٹ میں ایک لڑکی نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا تھا دروش شریف کا اور کومنٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس پر ویڈیو بنائیے گا موٹیویشن کے لیے تو ان کا کومنٹ کچھ اس طریقے تھا کہ الحمدلللہ دروش شریف پڑھتی ہیں یہ اور ایک کروڑ مرتبہ دروش شریف یہ ورد کر چکی ہیں اور کہتی ہیں کہ اس کی برکت سے مجھے بہت اچھے خواب بھی آئے ہیں دو دفعہ انہوں نے مدینہ شریف خواب میں دیکھا الحمدللہ اور دو بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انہیں خواب میں زیارت ہوئی ہے کہتی ہیں کہ میں نے ان کا چہرہ مبارک بہت کلیر تو نہیں دیکھا اور فرس ٹائم تو صرف مجھے نور ہی نور دیکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو تلاش کر رہی تھی مطلب اس طرح کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی تلاش میں ہیں اور بہت سارے خواب اور مشاہدات ہیں جو کہ دروش شریف پڑھنے کی برکت سے آتا ہوئے لیکن کہتی ہیں کہ سب سے امپورٹن بات یہ ہوئی درود پاک پڑھنے کی برکت سے جس کی وجہ سے مجھے درود پاک پڑھنے میں بہت لطف بھی آیا کرم بھی ہوا فضل بھی ہوا کہتی ہیں کہ ایک دفعہ میں نماز پڑھ رہی تھی اور نماز کے دوران میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ جب میرا انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ایک کروڑ مرتبہ درود پاک مکمل ہوگا تو مجھے جنت کی خوشخبری ملے گی کہتی ہیں کہ میں انہی خیالات میں گم تھی نماز پڑھ رہی تھی اور اس کے بعد میں درود پاک کا ورد کرتی رہی اور پھر کچھ عرصے کے بعد میرا ایک کروڑ مرتبہ درود شریف مکمل ہوا کہتی ہیں جس دن میرا ایک کروڑ درود شریف مکمل ہوا اور میں رات کو سو گئی جب میں اٹھی تو میری زبان پر کچھ الفاظ تھے جو جاری تھے اور وہ خود بخود میری زبان پر آئے ہوئے تھے اور وہ الفاظ عربی کے تھے عربی زبان کے الفاظ تھے میں نے وہ الفاظ اپنی امی کو سنائے اور ان سے پوچھا کہ اس کا ترجمہ ٹرانسلیشن کیا ہوگی اس کا مطلب کیا ہوگا تو میری امی نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ جنتی خوشخبری دیتے ہیں آپ کو یعنی تمہیں جنتی خوشخبری دیتے ہیں کہتی ہیں کہ یہ وہ بات تھی جو کافی ٹائم پہلے نماز پڑھتے ہوئے میرے ذہن میں آئی تھی کہ ایک کروڑ درود شریف مکمل ہوگا تو مجھے جنتی خوشخبری ملے گی اور الحمدللہ جب میرا ایک کروڑ درود پاک مکمل ہوا اور میری زبان پر یہ کلمات خود بخود جاری ہوئے جن کا مطلب تھا جن کا مطلب ہے تمہیں جنتی خوشخبری دیتے ہیں اور یہ سب کچھ الحمدللہ درود پاک پڑھنی کی برکت سے ہوا اور کہتی ہیں کہ پھر میں نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد جب میں نے سلام پھیرا تو مجھے اپنے دامن پر آلی شان لکھا ہوا دکھا اور خود بخود وہ مٹ گیا اور پھر مجھے اسی جگہ پر سبحان اللہ لکھا ہوا دکھا پھر وہ بھی مٹ گیا اور پھر مجھے اسی جگہ پر اللہ لکھا ہوا دکھا اور پھر وہ بھی مٹ گیا تو اس طرح سے کچھ چیزیں انہیں خواب میں دکھائی گئیں کچھ چیزیں انہیں جاگتی حالت میں دکھائی گئیں اور کچھ چیزیں ان کے ذہن میں ڈالی گئیں اور پھر جو بات ان کے ذہن میں آئی کہ تمہیں جنتی خوشخبری ملے گی جب ایک کروڑ دروش عریف مکمل ہوگا اور پھر جب مکمل ہوا تو انہیں وہ خوشخبری بھی عطا ہوئی سب درود پاک پڑھنے کی برکت ہیں کسرہ سے ورد کیجئے محبت سے ورد کیجئے کوئی سا بھی درود پاک کا سیگہ چلنے تمام درود پاک کے سیگے نور ہیں ہر درود پاک کی فضلت ہے پڑھنے والے کے اوپر ہے کہ اس نے کتنی محبت سے پڑھا اس نے کتنے عدب سے پڑھا اس نے کتنے شوق سے پڑھا جتنا عدب ہو جتنا شوق ہو جتنی محبت ہو جتنی تڑپ ہو فضل اور کرم کی انتہا بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو جانا یہ سب سے بڑی نیمت ہے سب سے بڑی کامیابی ہے ایک عاشق کے لئے تو سب سے بڑی بات ہی یہ ہے کہ اس سے آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو اور ہوتا رہے تو درود شریف پڑھئے یہ نیمت تو درود پاک پڑھنے پر ہی ملتی ہے اور پک کسرت ملتی ہے اللہ کریم ہمیں بھی کسرت سے محبت سے توجہ عدب کے ساتھ درود و سلام پڑھنے والا بنائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قربتہ فرمائیں اور ان بہن کو بھی درود پاک کی بہت برکتہ عطا فرمائیں آمین بجاہن نبی العامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ ما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسیقی